دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ آج سے کئی سال پہلے سمسن کارٹون نے دنیا کو بتایا تھا کہ انسان ویرچئل ریالٹی سے ڈیجیٹل فوڈ کھا پائے گا اور کیسے نائنٹی نائنٹی ٹو میں ان کارٹونز نے دکھایا کہ دنیا میں ایک ایسی ڈیوائس ایجاد ہوگی جس میں پیرنٹس محسوم بچوں کی زبان کو سمجھ پائیں گے اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو سمسن کارٹون کی ایسی پریڈکشن بتاؤں گا جو کہ ہنڈر پرسن ریالٹی میں بدلنے والی ہیں اور بدل چکی ہیں دوستو ویرچئل ریالٹی کے بارے میں تو آپ سب جانتے ہوں گے اور جو نہیں جانتے انہیں میں بتا دوں کہ ویرچئل ریالٹی کی وجہ سے ہم ایک ایسی دنیا میں پہنچ جاتے ہیں جہاں کچھ بھی ریال نہیں ہوتا بلکہ ہر چیز کی صرف ایک ایمیج ہوتی ہے لیکن پھر بھی ہمیں وہ فیزیکل نظر آتی ہے اور ایون ہم انہیں ٹچ بھی کر سکتے ہیں اور اپنے حساب سے یوز بھی کر سکتے ہیں جیسا کہ ویر گیمز میں دکھایا جاتا ہے ویل گیمز کی حد تک تو یہ بہت امیزنگ لگتی ہے لیکن کیا آپ یقین کریں گے کہ نیو یارک میں ایک ایسا ریسٹورنٹ کھلا ہے جہاں لوگوں کو ویر فوڈ کھلایا جاتا ہے سننے میں تو یہ بات بہت عجیب لگتی ہے لیکن ایرو بینکوٹ آر ایم ایکس ایک ایسا ریسٹورنٹ ہے جہاں کسٹمر کو ویر گلاسز کی مدد سے ویر فوڈ کھانے کا ایکسپیڈینس کروایا جاتا ہے لیکن دوستو آپ کو یہ جان کر حیران کی ہوگی کہ سمسم کارٹون نے اس ٹکنالوجی کے بارے میں سن دو ہزار میں ہی بتا دیا تھا انیس مارچ دو ہزار میں سمسم میکرز نے سیزن الیون کی اپیسوڈ سترہ ریلیز کی جس کا نام بارٹو دا فیوچر تھا اس میں دکھایا گیا کہ سمسم کے ایک ہاتھ میں ویر ڈوائس ہے اور اس کے ساتھ سٹرار لگا ہوا ہے اور وہ ان گلاسز کو پہن کر سٹرار کے ذریعے ویرچئر ریالیٹی فوڈ کھا رہا ہے سن دو ہزار میں تو اس چیز کا کوئی کنسپٹ تک نہیں تھا آخر ان لوگوں کو اس وقت ویر فوڈ کے بارے میں کیسے پتا لگ گیا دوستو یہ ابھی بھی ایک مسٹری ہی ہے دوستو آپ سب نے بہت سی موویز میں پلین کی طرح اڑنے والی کارز کو دیکھا ہوگا انہیں ہور کارز کہا جاتا ہے انہیں امریکہ کی ایک کمپنی سمسم سکائی نے ڈیویلپ کیا ہے اس کمپنی کا کہنا ہے کہ دو ہزار چوبیس میں وہ اس کار کو لانچ کریں گے اس کار کی مدد سے لوگ بائیئر ٹریول کر پائیں گے لیکن سمسم کارٹون نے اس کی پرڈکشن آج سے اٹھارہ سال پہلے ہی کر دی تھی اصل میں دو ہزار پانچ میں سمسم کے سیزن سکسٹین میں فیفٹین اپیسوڈ ریلیز ہوئی تھی جس کا نام فیوچر ڈراما تھا اس میں بارڈ این لیزا ایک فلائنگ کار میں شہر کی سیر کر رہے ہوتے ہیں یہ کار بلکل اسی طرح ہور کرتی تھی جیسے کہ آج ہور ڈرونز اور ہور کارز کرتی ہیں اس وقت تو یہ چیز صرف کارٹونز یا امیجینیشن ہی لگتی تھی ایون جب یہ کارٹونز بنائے گئے تھے تب تو کسی نے ریل فلائنگ کار کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا لیکن سیپشن کارٹون کی یہ پریڈکشن بھی بلکل سج ثابت ہو گئی دوستو ان سب چیزوں سے یہ بات تو کلیر ہے کہ یہ کارٹون کوئی عام کارٹونز نہیں ہیں دوستو آپ میں سے بہت لوگ یہ بات تو جانتے ہوں گے کہ سائنس دان سالوں سے مارس پر ریسرچ کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ ایک ایسا پلینٹ ہے جس پر انسان ایک نئی دنیا بسا سکتا ہے ایون دنیا کے سب سے ریچیس پرسن ایلون مسک بھی پچھلے کچھ سالوں سے مارس پر کلونی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں یہاں تک کہ اس کام کے لیے انہوں نے سپیس ایکس کے نام سے اپنی ایک کمپنی کھولی ہے تاکہ اس کے ذریعے وہ مارس پر ریسرچ کر سکے سن کارٹون نے دوہزار سولہ میں ہی لوگوں کو اس پلینٹ کا ٹور کروا دیا تھا تیرہ مارک دوہزار سولہ کو سیزن سیونٹین کی ایپیسوڈ سکسٹین ریلیز ہوئی تھی اس میں لیسا مارس پر جانے کے لیے ایک ٹگٹ خریدتی ہے لیکن سپیس شٹلڈ حراب ہونے کی وجہ سے اس کا پلینٹ فیل ہو جاتا ہے بیل دوستو سٹوری یہاں پر حتم نہیں ہوتی اسی سٹوری کے اینڈ میں مارس اور لیسا دونوں مارس پر رہے رہے ہوتے ہیں اور اس کارٹون میں بقاعدہ ٹور بھی دکھایا گیا ہے کہ کیسے سپیس شپ مارس کے اوپر لینڈ ہوگا اور انسانوں کے رہنے کے لیے مارس پر کیسے کلونی بنائی جائے گی بس اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کارٹونز کی یہ پریڈکشن کب سچ ہوگی دوستو جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آج کل آرٹیفیچل انٹیلیجنس کا دور ہے اور دنیا میں ایسے ایسے ریبورٹس ایجاد کیے جا رہے ہیں جو بالکل انسانوں کی طرح کام کرتے ہیں لیکن سم سم کارٹون نے ان ریبورٹس کے متعلق ایک ایسی پریڈکشن کی ہے جس کے بارے میں سن کر آپ سب حیران ہو جائیں گے سن 2012 میں سم سم کارٹون کی سیزن 23 کی اپیسوڈ 7 ریلیز ہوئی تھی اس میں دکھایا جاتا ہے کہ سم سم کا باز سارے ایمپلائز کو جاب سے نکال دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اب ان کے بجائے کمپنی میں ریبورٹس کام کیا کریں گے آج کل جس تیزی سے ریبورٹس ہماری دنیا اور ہماری لائف میں انٹرفیئر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس حساب سے تو لگتا ہے کہ سم سم کارٹون کی یہ پریڈکشن بھی انقریب شد ثابت ہو جائے گی اور ریبورٹس پوری دنیا پر چھا جائیں گے حالانکہ جپان میں تو اے آئی ریبورٹس سے کام لینا بھی سٹارٹ کر دیا گیا ہے جی ہاں دوستو وہاں کے ہوتل سے لے کر کمپنیز کے اندر تک سارا کا سارا کام ریبورٹس سیگھ کرتے ہیں دوستو دوہزار پندرہ میں سم سم کارٹون کی ایک اپیسوڈ ریلیز ہوئی تھی جس کا نام بارٹو دا فیوچر تھا اس میں سم سم ایک سائن بورڈ کے اوپر سے فلائے کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے جس کے اوپر ٹرمپ دوہزار چوبیس لکھا ہوتا ہے یہ اپیسوڈ دوہزار پندرہ میں ریلیز ہوئی تھی اور دوہزار سترہ میں ٹرمپ ریل میں پریزیڈنٹ بن گیا تھا اب حالانکہ ڈونالڈ ٹرمپ کی پریزیڈنسی دوہزار اکیس سے ہتم ہو چکی ہے لیکن پندرہ نومبر دوہزار بائیس کو ٹرمپ نے پھر سے اعلان کیا ہے کہ وہ الیکشن میں لڑے گا اور شاہی دوہزار چوبیس میں یہ پھر سے امریکہ کا پریزیڈنٹ بن جائے صرف اتنا ہی نہیں بلکہ 1994 میں سیمسن کی اپیسوڈ 14 ریلیز ہوئی تھی جس کا نام لیزا ورسز میلیبو تھا اس میں ایک نیوز اینکر ایک نئی باربی ڈال کے بارے میں بتاتا ہے اور ساتھ ہی نیوز دیتا ہے کہ امریکہ کے پریزیڈنٹ اریسٹ ہو گئے ہیں اس ٹائم یہ جسٹ ایک کارٹون ہی لگ رہے تھے لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ اصل میں فیوچر کی پریڈکشن ہے اور یہ پریڈکشن 14 اپریل 2023 کو سچ ثابت ہو گئی اس دن امریکہ میں باربی ڈال مووی ریلیز ہوئی تھی اور ساتھ ہی ڈونلڈ ٹرم کو ہرش منی پیمنٹ کے الزام میں اریسٹ کر لیا گیا تھا یہ واقعی انبلیویبل ہے دوستو جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آج کا ریبورٹس کا دور آ چکا ہے ایسے ایسے ریبورٹس ایجاد ہو رہے ہیں جو انسانوں سے کئی زیادہ ذہینوں اور ان سے بڑھ کر طاقتور ہیں لیکن کیا ہو اگر انسانوں کے بنائے گئے ریبورٹس انسانوں پر اٹیک کر دیں دوستو سمسم کارٹون نے 1994 میں ریبورٹس کے مطلق ایسی پریڈکشن کر دی تھی ان کارٹونز کی ایک اپیسوڈ میں سمسم اپنی فیملی کے ساتھ ڈیزنی لینڈ چاہتا ہے جہاں پر پورا سٹاف ریبورٹک ہوتا ہے اور اپیسوڈ کے اینڈ میں وہ سارے ریبورٹس انسانوں پر اٹیک کر دیتے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ پریڈکشن اب کب سچ ہوگی دوستو اگر چھوٹے بچوں کی بات کی جائے تو ان کی کوئی زبان نہیں ہوتی یہ صرف اشاروں سے یا بس رونے سے ہی آپ نے پریڈنس کو بتاتے ہیں کہ انہیں بوک لگی ہے یا درد ہو رہی ہے یا پھر کچھ اور مسئلہ ہے لیکن آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی کہ سویزر لینڈ کی ایک سافٹوئر کمپنی زہنڈریم نام کا ایک ایسا سافٹوئر ڈویلپ کر رہی ہے جس کی مدد سے بچوں کی آواز کا مطلب سمجھا جا سکے گا یہ سافٹوئر ابھی انڈر ڈویلپمنٹ ہے اور اسے دوہزار چودہ میں لانچ کر دیا جائے گا اسے انسان کو پتا چل جائے گا کہ اس کے بچے کو کب کیا چیز چاہیے اور اسے کس جگہ درد ہو رہا ہے صرف اتنا ہی نہیں بلکہ یہ سافٹوئر آپ کے بیوی کے موڈ کو بھی افزب کر کر آپ کو ٹپ پروائیڈ کرے گا لیکن یہ سافٹوئر جو دنیا میں آئی ڈویلپ کیا جا رہا ہے سمسم کارٹون نے اسے 1992 میں ہی انٹرڈیوز کروا دیا تھا دوستو 1992 میں سمسم کی ایک اپیسوڈ جس کا نام بردل کینیو سپیس ٹو ڈائمز ہے جس میں ایک بیبی ٹرانسلیٹر دکھایا جاتا ہے یہ ایک ایسی ڈوائز ہوتی ہے جو کہ بچوں کی عواز کو ٹرانسلیٹ کر کر آپ کو بتاتا ہے کہ بچہ کیا کہہ رہا ہے اصل میں سمسم کارٹون نے بیس سال پہلے ہی لوگوں کو بتا دیا تھا کہ فیوچر میں ایسی ڈوائز بھی آئے گی جو بچوں کی زبان سمجھ پائے گی سمسم کی بہت سی پریڈکشن کی طرح یہ پریڈکشن بھی بہت جل ست ثابت ہو جائے گی دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو آئی ہاپ آپ سب کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور نئے آنے والے سب دوستوں سے گزارش ہے جس نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اسے سبسکرائب کر دیں انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کے لیے آپ سب دوستوں کا دل سے شکریہ اللہ حافظ دوستو